بہت بہت شکریہ جناب صدر وزیراعظم پاکستان اور تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین اسلام علیکم جو کچھ ایک سال سے ہو رہا ہے وہ ہمارے زمیر پر تازی آنا ہے اور تین سو پیسٹھ دنوں میں ہر بار ہر روز مسلمانوں کی ہمیت اور غیرت کو اسرائیل للکار رہے ہیں ہم نے اور آپ نے الیکٹرانٹک میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے جو مناظر دیکھ لیے ہیں اپنی زندگیوں میں ہم میں سے جس کی بھی پاس احساس کی ایک چنگاری بھی ہوگی تو زندگی بھر ہماری گردنیں شرم سے جھکی رہیں گی اب کرنا یہ ہے کہ ہم نے سیاسی طور پر یہاں پر مظاہرے بھی کیے ہیں بات بھی کیے لیکن اس سے زیادہ آگے بڑھ کے بات کرنے کی ضرورت ہے مجھے ایسا لگتا ہے سفارتی طور پر آپ کو کوئی ہنگامی فیصلہ کرنا چاہیے اور تمام ملکوں میں اس میں اسلامی ممالک بھی ہیں اور حافظ نعیم صاحب نے جن ممالک کے بارے میں کہا ہے چانہ اور ریشیا تمام اسلامی ممالک وہاں بھیجیں تاکہ پاکستان کا پیغام تمام اسلامی ملکوں تک پہنچ سکے اس کے علاوہ ابھی نیو یورک میں وزیراعظم پاکستان کی ملاقات فلسطین کے صدر کے ساتھ ہوئی تھی اور میں بھی تھا اور انہوں نے درخواست کی تھی جو کہ ابھی حافظ نعیم صاحب نے بھی کی ہے کہ وہاں کے تعلیمی ادارے تباہ ہو چکے ہیں اور صرف اسکولرشپ سے کامپنی بنے گی ہمیں اسلامی ملکوں کو اپنی یونیورسٹیز میں ان کو داخلے کا انتظام کرنا چاہیے تو آج وزیراعظم صاحب اعلان کریں تمام پبلک اور پرائیوٹ یونیورسٹی جو پاکستان میں ہیں کہ وہ یہ انتظام کریں اور حکومت ریاست اور ساتھ ساتھ مخیر حضرات ان بچوں کے اسپونسل کریں آج ہمارے ملک میں بھی مظاہریں ہوئے لیکن ہم سے زیادہ بڑے مظاہریں یورپ اور امریکہ میں ہوئے ہیں اور یہ بات بھی بالکل صحیح ہے کہ ابحام سب سے بڑی کمزوری ہے فلسطین کی عوام کا مطالبہ دو ریاستوں کا نہیں ہے آزاد فلسطینی ریاست کا ہے ہمیں ان کے مطالبے کے ساتھ اپنے مطالبے کو جوڑ کر رکھنا چاہیے بہت بہت شکریہ اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت کچھ کرنا ہے کوئی عملی اقدام کا آج احلان کیا جائے مضمت تو ہم نے کر لی ہے مرمت کر نہیں سکتے تو امداد ضرور کر سکتے